اسلام علیکم سٹوڈینٹس میں ہوں ابتخار آشمی آپ دیکھ روئے میرا چینل میں یہاں لائن سٹوڈینٹس کلاس نائن فیزکس نیو بوک اس کا چپٹر ٹو میں نے ایکسپلین کرنا سٹارٹ کیا ہوا ہے اس پہلی ویڈیو آ چکی ہے نیکسٹ میں ہم جو ہے وہ تو ڈسکرائبنگ گوشن یہاں سے آگے پڑھیں گے تو یہ ایکسپلین کرنا ضروری ہے کیونکہ امسی کیوز اسی میں سے بنیں گے اور اس طرف بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ امسی کیوز جو ہے وہ فورٹی پٹی پٹسنٹ ہوں گے اس لئے جب تک ایکسپلین نہیں کروں گا آپ اس سے پورا سال نہیں کر سکتے ہو اس کے بعد اس کی جو انشاءاللہ تالہ نویریکل بھی سال کروں گا اور ڈرائی رویشن بھی اس کی جو ہے وہ اس پہلے دلہ سے میں ویڈیو بنوں گا پہلے جو اس کی ایکسپل بطل اس کے میں آپ کو پی ڈی ایف نوٹس بھی دوں گا آپ اس کو پورا جو ہے وہ وہیں وہیں سے یاد کریں گے تو بک بھی یہ مارکیٹ میں آ چکی ہے میں اس کا پی ڈی ایف لنک بھی دے دوں گا اگر آپ اس کو ڈانلوڈ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہو تو سٹارٹ کرنے سے پہلے ریمائنڈ کرا دوں کہ اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں ہم اسپورٹ کیا کریں تاں کہ ہم فردر جو ہمارا دل کرے کام کرنے کو اور آپ کو گھر بیٹھے یہ سہولت ملتی رہے اور انشاءاللہ اللہ نہ میرا فیزکس بھلکی کمیسٹری میت یونی بوکس آئی ہیں اس کی کیز بھی موجود نہیں ہے میں پتہ ہے آپ لوگ کی مجبوری ہے اس لیے ہم اس کو پورا اکسپلین کریں گے اور میں اس کی ویڈیو آ رہی ہیں کمیسٹری کی بھی چپٹر ون کی ویڈیو آ چکی ہیں آپ اگر کسی کو کوئی پرابلم ہو تو کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھے میں اس کو انڈیویجوالی بھی میں ریپلائی کرتا ہوں اور ویٹس ا بھی کر سکتے ہو یوٹیوب کے علاوہ بھی میں آپ کی ہر طرح کی help کرنے کے لیے جو ہے موجود ہوں کہ ہم ٹیچر ہیں ہمارا اک بنتا ہے آپ لوگوں کی help کیا کریں تو آج ہم پڑھیں گے describing motion motion کی پہلے ہم نے پیچھے اس کی جو type سے ہیں وہ تھے پڑھ لیے motion کیا ہوتی ہے the motion of an object can be described by specifying its position change in position speed velocity and acceleration تو بھئی یہ جو ہے نا speed velocity acceleration یہ very important ہیں یہ آپ سمجھئے گا سب سے پہلے distance and displacement کا فرق کیا ہوتا ہے very important topic ہے board کے paper میں کئی دفعہ پوچھا گیا ہے اور difference یہ جو distance and displacement کا ہے بہت دفعہ آجتا ہے مختلف طریقوں سے پوچھا جاتا ہے تو دیکھیں distance کیا ہوتا ہے اور displacement کیا ہوتا ہے اس کو آپ سمجھئے گا a person can use three different path to move from place a to another place b یہ ایک یہاں پہ بندہ کھڑا ہے اس نے یہاں سے یہاں پہنچنا ہے تو وہ یہاں سے یہاں آئے گا یہاں سے یہاں پھر بھی پہنچائے گا وہ ادھر سے ایسے گیا اس نے 24 کلومیٹر کا فاصلہ تائے گیا اور یہاں سے اوپر سے ایسے گیا تو اس نے 16 کلومیٹر کا فاصلہ تائے گیا اور ایک ہے وہ ڈریکٹ یہاں سے یہاں پہنچا تو یہ 6 کلومیٹر کا ہے اس کا مطلب ہوا یہ جو گرین لائن ہے یہ shortest way ہے from point a to b تو جو shortest way from point a to b ہوگا وہ ہوگا displacement اردو میں اس کو ہٹاؤ کہتے ہیں اور distance کہتے ہیں فاصلہ کو تو بھائی کہیں سے بھی جاؤ گے فاصلہ تو تائے ہوگا یہاں سے وہ گیا یہ 24 کلومیٹر کا پہنچ تو اے سے بھی تک پھر بھی گیا اور اگر اے سے اوپر سے گیا 16 کلومیٹر کا سب تب ہی وہ پہنچ گیا تو یہ distance ہے یہ displacement نہیں ہے تو یہ دونوں میں فرق ہے what if the person move back from b to a along any of the three path the person cover the distance is either 16 کلومیٹر تو یہ مختلف کہہ رہا اگر واپس آئے تو وہ 16 کلومیٹر یہاں سے اس کو cover کرنا پڑے گا تو یہ اب اس کو distinguish کر لیں کہ کیا فرق ہے distance or displacement میں distance the total length covered by a moving body without mentioning direction of motion دیکھیں اس میں کوئی direction نہیں ہے کبھی وہ ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے یہ distance ہے یہ نیچے والا بھی distance ہے اب اس کے اندر 16 کلومیٹر یہ بھی distance ہے 24 کلومیٹر یہ بھی distance ہے but 6 کلومیٹر is a displacement the distance measured in a straight line in a particular line یہ ہوتا ہے displacement ہے تو یہ distance ہی لیکن اس میں direction involved ہوگی دیکھیں دونوں کی unit بھی ایک ہے کلومیٹر ہے کلومیٹر ہے تو distance اور displacement دونوں کی unit ایک ہوتی ہے لیکن displacement میں direction involved ہو جاتی ہے اور distance میں direction involved نہیں ہوتی اس لئے پہلا point تو یہ ہو گیا کہ total جو distance covered ہے from point a to b وہ ہے distance اور displacement کا یہ فرق ہوگا جو اس کا shortest point ہے distance measured in a straight line in the particular line یہ سیدھی line ہے یہ ہوگی اس کا displacement it is a scalar quantity it is a vector quantity scalar or vector quantity ابھی آپ آگے پڑھو گے اس پر پورا چپٹر لہیدہ سے موجود ہے ویسے یہاں میں اتنا بتا دوں کہ scalar quantities وہ ہوتی ہیں جس کی اندر just اس کا magnitude matter کرے اس کی direction matter نہ کرے direction کی ضرورت نہ ہو اور displacement وہ ہے جس میں اس کے magnitude کے ساتھ ساتھ اس کی direction بھی involved ہو اس کی سمت بھی ہو جس طرح speed اور velocity ہوتی ہے ابھی ہم آگے پڑھیں گے جب direction involved ہو جائے تو وہ velocity ہے اسی طرح جب direction involved ہو جائے تو وہ displacement ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ جو green line ہے یہ displacement ہے اس میں direction involved ہے arrow کا سمبل کیشو کر رہے کہ یہ direction ہے اور دوسری اوپر والی میں کوئی direction نہیں ہے تو وہ distance ہے تو یہ فرق ہو گیا ایسا unit is meter اور ایسا unit is meter دونوں کی unit میں نے ابھی آپ کو بتایا ایک ہی ہے یہاں پہ اس کی بڑی unit kilometer لکھی ہوئی ہے تو unit دونوں کی سیم ہے the distance travel by a person from a to b is either 16 kilometer purple path or the 24 kilometer red path یہ کیا مطلب ہے یہ purple path یہ جو اوپر والا ہے یہ بھی distance ہے اور یہ نیچے والا بھی distance ہے the displacement of the person is 6 kilometer from a to b due to west of a تو یہ جو یہ اگر board کے paper میں آ جائے تو آپ نے یہ والا نیچے والا point نہیں لکھنا ہے کیونکہ وہاں آپ نے اپنی مرضی سے بنا ہو گیا تو آپ نے اسی کو شوک کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ distance اور displacement کا difference تھا اس کے بعد ہے speed اور velocity speed کیا ہوتی ہے speed کی یہ definition ہے the speed of a object determine how fast an object is moving it is the rate of change or position of an object there are many ways to determine speed of an object these methods depending on the measurement of two quantities so definition جو ہوگی وہ کیا ہوگی distance covered by an object in a unit time is called speed یہ speed کی definition ہے unit time کیا ہوتا ہے time کی unit کیا ہوتا ہے second اس کا مطلب ہے ایک second کے اندر کوئی جسم کتنی سفر طے کرتا ہے وہ اس کی speed ہے ٹھیک ہے جس طرح speed تو speed is equal to distance travel upon time taken تو v is equal to s over t speed v سے denote ہوتی ہے s یہاں پہ کیا ہے s یہاں پہ distance ہے اور t کیا ہے time ہے یاد رکھنا جو physics میں s جو ہے یہ distance ہوتا ہے بچوں کو konfusion ہو جاتی ہے کہ distance ہے تو یہ d آئے گا نہیں d displacement ہوتا ہے distance ہمیشہ s ہوگا یہ آگے numerical میں بھی یاد رکھنا the equation for average speed in a symbol can be written as تو v is equal to s over t یہ اس کو آپ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں where v is the speed of the object s distance travel by it and t time taken میں نے already explain کیا دیا اس equation کو تو speed کی equation کیا بنے گی v is equal to s over t اب یہاں پہ numerical میں اگر آپ کو s find out کرنا ہوگا تو t اس کے ساتھ کیا ہوگا divide دوسری سایٹ بھی جا کے کیا ہو جائے گا multiply ہو جائے گا s is equal to v t ہو جائے گا اگر آپ نے distance find out کرنا ہے آپ کو velocity speed اور time given ہے تو دونوں کو کیا کر دوگے multiply کر دوگے لیکن اگر آپ کو speed find out کرنی ہے اور آپ کو distance اور time given ہے تو distance سے time کو divide کر دیں گے یاد رکھنا numericalی سیترکی سالب ہوں گے speed کے بات تھی uniform speed uniform speed کیا ہوتی ہے an object cover an equal distance in an equal interval of time speed is not as uniform speed equal distance in equal interval of time time کا جو interval ہے وہ same رہے اور اسی same interval میں وہ same distance cover cover تو یہ uniform speed ہے speed کے بات ہے velocity velocity جو ہے speed ہی ہے جب اس میں direction ہو جائے تو وہ velocity بن جاتی ہے rate of change of displacement with the respect to time is called velocity دیکھیں وہ rate of change of distance تھا یہ rate of change of displacement ہے تو چونکہ displacement vector quantity ہے تو پھر velocity بھی کیا ہوگی vector quantity ہوگی تو velocity is equal to change and distance upon time taken تو v is equal to delta t over t یہ جو سمبل ہوتا ہے اس کو delta پڑھا جاتا ہے یہ یاد دکھنا تو میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ distance s سے denote ہوتا ہے اور displacement d سے denote ہوتا ہے تو فرق velocity میں اور speed میں یہی ہے کہ v is equal to s over t ہوتا ہے جب velocity جب speed ہو جب velocity ہو تو v is equal to delta d over t ہوتا ہے the d is a displacement ٹھیک ہے ایسا unit of velocity is meter per second تو ایسا unit speed کی meter per second ہی ہے ٹھیک ہے velocity کتنی ہے velocity total distance displacement اور total time taken تو velocity میں اور speed میں صرف فرق کیا ہوگا اس میں distance ہے اور displacement ہے uniform velocity بھی یہی ہوگی بھی uniform velocity if it covered equal distance in destination یہ ایسا اغسط میں آپ نے distance equal distance ہی کا فرق ہے اب یہ numerical کو دیکھیں numerical بلکہ یہاں تک ہے numerical انشاءاللہ اللہ نیکس ویڈیو میں میں سوال کروں گا لمبی ہو جائے گی ویڈیو دیکھتے رہی گا لائک کیجئے گا شیئر کی جائے اللہ حافظ